حقیقت نیوز کے موزہ سامین مل سامنے آ گیا پرمیسر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس خطناک وبا کے خلاف ناکام پولیسی سے توجہ اٹانے کے لیے مودی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے بھارت کے اندر صورتحال اتنے حد تک خراب ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا قتلیام کیا جا رہا ہے جہاں انہیں اٹھا اٹھا کر جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے وہی پر ان کے خلاف خاص ڈیویلپنٹ بھی سامنے آ گئی ویڈیو کے وزیر تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹ سموکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا موجود زمین تاریخ قواہ ہے کہ جب جب بھارت کے اندر مختلف قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں تو مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا پچھلے دنوں میں بھی یہی چیزیں تمام دیکھنے کو ملی جب اس خطناک وبا کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور اس پر حقیقت ٹی وی نیوز کی جانب سے مکمل طور پر ہم نے رپورٹنگ پیش کی کہ مودی سرکار نے میڈیا کو اور میڈیکل تمام ٹیموں کو یہ چیزیں کہیں کہ آپ نے اس خطناک وبا کا ذکر نہیں کرنا کہ وہ بھارت کے اندر پھوٹ چکی ہے اب جب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تو مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا تبلیخ جماعتی اور تبلیخ اسلامی کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا جہاں ان تمام چیزوں کو ایک نشانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا وہی وزیعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اس خطناک وبا کے خلاف ناکام پالیسی اپنانے پر امامی ردیمل سے بچنے کے لیے منظم انداز میں جان بوجھ کر مسلمانوں کو اس وائرس کے پھیلاؤں کا ذمہ دار قرار دے کر نشانہ بنا رہی ہے یاد رہے کہ بھارت میں اس خطناک وبا کے پھیلاؤں کا ذمہ دار گزشتہ ماں منقطع تبلیخی اعتباہ کو قرار دیا جا رہا ہے اور بھارت میں سلسلے میں باقاعدہ مہم بھی شروع کر دی گئی ہے بھارت کے اس رویے پر وزیعظم عمران خان نے تشویر کا اضار کرتی کہا ہے کہ بھارت میں اس خطناک وبا کے پیش نظر مک گر لاب ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں لوگ محسور ہو کر رہ گئے ہیں اور وہ وہاں پر بھوکے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام ان کا کہنا تھا کہ اس خطناک وبا سے نبٹنے کی ناکس پالیسی کے خلاف عوامی ردعمل سے توجہ ہٹانے کے لیے موتی حکومت جان بوجھ کر مسلمانوں کو پرتشدد انداز میں نشانہ بنا رہی ہے عمران خان نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ قدم ویسا ہی ہے جیسا کہ جرمنی میں نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا جو مودی حکومت کے نسل پرستانہ ہنڈو طوا نظریات کا مکمل طور پر ثبوت ہے واضح رہے کہ بھارت میں خطناک وبا کا پھیلاؤ کا ذمہ دار تبلیخی جماعت کی اقتماع کو قرار دیا جا رہا ہے جو گزشتہ ماہ منقد ہوا تھا مارچ کے وسط میں دلی میں منقد تبلیخی اقتماع میں تقریباً چونتی سو افراد نے شرکت کی تھی اور نئی دلی حکومت کے مطابق اسی مرکز کے گیارہ سو کے قریب افراد میں اس خطناک وبا کی تشکیز ہو چکی ہے اب بھارت کے اندر کی صورتحال کیا ہم بات کرتے چلیں تو وہاں پر ان لوگوں کو ڈونڈ ڈونڈ کر پکڑا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کسی مسلمان کو تو گائے کا گوش پکانے پر یا گائے کو زبا کرنے پر مختلف قسم کی چیزیں کی جا رہی ہے تو کسی مسلمان کو اس خطناک وبا کے پھیلاؤ پر اسے گرفتار کیا جا رہا ہے مولد سامین بھارت نے ملک کی تبلیخی جماعت کے سربراہ کی خلاف گزشتہ ماہ اجتماع منقت کرنے پر مجرمانہ قتل کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور اس اجتماع میں حکام کا کہنا ہے کہ اس خطناک وبا اس کی وجہ سے ملک میں پھیلاؤ ہے بھارتی حکومت کی جانب سے تمام مسلمانوں کو تبلیخی قرار دے کر انہیں خطناک وبا کے پھیلاؤ کے ذمہ دار بتانے کی پولیسی میں تیزی نظر آ رہی ہے اور بھارتی میڈیا تقریبا ہر مسلمان کو تبلیخی اور ہر تبلیخی شک کو اس خطناک وبا کا مریض قرار دینے کی دوڑ میں اس وقت مصروف ہے بھارت میں جاری اس منظر مہم کی خلاف مہرین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ سلسلہ نہ رکا تو مذہبی نفرت کا ایک سہلاب آئے گا جسے اس خطناک وبا اور باقی تمام عاملات میں کسی کا بس بھی پھر نہیں چلے گا مسلمانوں کے ساتھ ایسے روئے کو دیکھتے ہوئے گزشتہ دنوں بھارتی دل حکومت نیدلی کے اقلیتوں کمیشن کے جیرمین اور ارکان نے مرکزی حکومت اور سیاسی حکومتوں کو ایک خط لکھا درخواست میں یہ بات کہی گئی کہ حکومت مسلمانوں سے متعلق اپنے روئے میں تبدیلی لائے اور میڈیا کو بھی اسلام فوبیا سے روکا جائے رپورٹ کے مطابق اقلیتی کمیشن کی جانب سے لکھے گئے خط میں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو بتایا گیا کہ پہلے تو جان لے کہ ہر مسلمان تبلیخی نہیں ہے اور یہ بھی جان لے کہ ہر تبلیخی اسخطناک وبا کا مریض نہیں ہے اس لئے حکومت ارکان اور میڈیا ہر مسلمان کو تبلیخی قرار دینے سے گریز کرے واضح ہے کہ بھارت میں ہر گزرے دن کے ساتھ اسخطناک وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اگر تعداد کی بات کرتے چلیں تو بھارت میں اب تک اسخطناک وبا سے سولہ ہزار سے زہد افراد متاثر ہو چکے اور کم از کم پانچ سو اکیس افراد لک میں اچل بھی بن چکی ہیں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم گزارش کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے ہم نے خصوصی طور پر یہ سپورٹ کے لیے ویڈیو بنائی ہے جس پر عمران خان کا بیان بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے نازی حکومت یعنی کہ مودی سرکار مسلمانوں کی خلاف مترک ہو چکی ہے مسلمانوں کو یہاں بڑا ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے اس وقت بھارت کے اندر وہی پر مودی سرکار یہ پلان کر رہی ہے کہ اسخطناک وبا جو بھارت کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اس کے الزام مسلمانوں کے اوپر لگا کر مسلمانوں کی فیوچر کے بارے میں کوئی خاص قسم کی ڈیویلپمنٹ کی جائے کوئی خاص قسم کا قانون بنایا جائے یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب جب مودی سرکار نے مسلمانوں کے لیے یا کشمیرو کے لیے کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کیا اس سے پہلے عمران خان نے پوری قوم کو اور پوری دنیا کو خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا اور قوام متحدہ کو خبردار کیا گئے ایک منت پر پھر عمران خان کا کہنا ہے کہ اسخطناک وبا کے خلاف ناکام پالیسی سے توجہ اٹانے کے لیے مودی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جو اس اقتماع میں شامل تھے چونتیس سو لوگوں میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ گیانہ سو لوگوں کو اسخطناک وبا کے ٹیس مصبت اور نیکی تمام ڈیویلپمنٹ کے بعد اب تمام مسلمانوں کو شرائٹی کارڈ چیک کر کر کے ان کی آئی ڈی چیک کر کر پکڑا جا رہا ہے بھارت کے اندر ظلم کی انتخاب مسلمانوں کی کبھی مساجد گرا دی جاتی ہیں کبھی تو بابری مسجد کے بارے میں ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے کبھی شریعت قانون ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے فیچر کو داغدار بنایا جاتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کے بہترین لیڈرز کو گرفتار کیا جاتا ہے بھارت سرکار نے اور بی جی پی کے گھنڈوں نے اس وقت روڑوں کے اوپر لاکڈوں میں یعنی کے پولیس میں پولیس کا ساتھ دیتے ہوئی یہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کی ایڈنٹی چیک کر کر کے ان کو جس طرح کیسے روڑ پر مارا جاتے ہیں اور کسیٹ کسیٹ کر ان کو جیلو میں لے جائے جاتے ہیں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی بھارت کے اندر ہندو سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے لیکن مسلمانوں کو وہاں سے بدخل کرنے کے لیے مودی حکومت اس خطناک وبا کو بہت بڑا جواز بنا رہی ہے جہاں تبلیخی جماعت کے لوگوں کی غلطی مانی جا رہی ہے وہیں اس خطناک وبا کا پھیلاو کا مرکز مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے تبا دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ اس خصوصی ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آگ کی طرح پھیلا دیں ویڈس ایپ ٹوٹر فیس بک انسٹرگرام ہر جگہ پر پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مودی سرکار کس طریقے سے مسلمانوں کی خلاف اور یہ جو آنے والے دنوں میں بھی کرنے جا رہے ہیں حقیقت ٹی وی وقت سے پہلے پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جاگ جاؤ اور بھارتی مسلمانوں کے لئے آواز اٹھاؤ کیونکہ آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے بین بائی جو بھارت کے اندر اس وقت موجود ہیں ان کے خلاف بہت بڑی کاروائیاں کی جانی ہیں مودی سرکار نے وزید پلان کر رکھی ہیں کہ پاکستانیوں کے بارے میں بھی کیا اقدامات کی جائیں اور خاص طور پر جو مسلمان پنجاب کے اندر موجود ہیں ڈلی کے اندر موجود ہیں اور اس کے لئے وہ موبائی کے اندر موجود ہیں اور شاہین باغ میں جنہوں نے دھرنا دیا ان کے خلاف بی جی پی کی گھنڈے اور بی جی پی کی خاص طور پر ڈیویلپنٹ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہے تمام دیکھنے اور سننے والے سے گزارش کریں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو سوشل میڈے اکاؤنٹ پر پھیلاتے ہوئی ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں اور کمیٹس باکس میں پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد عمران خان اور ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا موسیقی موسیقی